موسیقی اسلام علیکم میرا نام سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھیگی لیبریری آئیے اغاز کرتے ہیں جنات کا بیٹا جس کی سنیں گے آپ کس نمبر دو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلے کس بھی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ و شیئر کرنا ہرگز بات بھولے گا آئیے اغاز کرتے ہیں کس نمبر دو کا جشنیں ولادت نو سے کیا مراد ہیں میں نے لوچتے ہوئے سوال کیا ہے حاکی انسان ہے میرے آقا تہیکوشر ایک حسرت ناک آہ بھری شاید تم نہیں جانتے کہ شیطان طبعی موت نہیں مرتا ہمارے اببہ ابلیس جو کہ کبھی اللہ کا برگزیدہ اور عبادت گزار عزرائل تھا جب آدم کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں راندہ درگاہ ہوا ظلط و رسوائی اور گہرائی کا طاق اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا تو اس نے رب کائناہ سے چند ریایات حاصل کرنی تھی جن میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا ابلیس کی سل جو ہر انسان کے پیدا ہونے پر پیدا ہوتی ہے اور ہر انسان پر ایک ابلیس مسلط کر دیا جاتا ہے انسان تو مر جاتا ہے مگر ابلیس کا بیٹا نہیں مرتا اس لیے کہ نیکی کی قوتیں اسے معنی کی صلاحیتوں سے محروم ہو رہی ہیں اسی طرح جنات کا بھی یہی معاملہ ہے وہ تبہی موت مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے اور پھر اس وقت مرے گا جب قیامت کا حشر برپا ہوگا ابلیس اور جنات کی اولاد جنگ و جدل اور نیکی کی قوتوں کے ہاتھوں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں پاسکتی البتہ وہ لاکھوں سال عمر پانے کے بعد ایک بار تبہی عمر مر جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے ابلیس کا فرزند ہفاف بدقسمتی سے اپنے ہی ایک بھتیجے جن کے ہاتھوں گھائل ہو گیا اور اس کے بعد اس کی بھتیجے کی قوتیں کمزور ہو گئیں اور وہ بستر سے لگ گیا اس کا یہ بھتیجہ ہاما بن ہمبم بن لاکیس بن ابلیس ایک جلیل القدر جنزادہ ہے اسے جنات کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے جدہ امجد کی ابلیسی قوتوں اس کے گماشتوں اور اس کی حولات کے خلاف اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے تم نہیں جانتے کہ ہاما کس قدر طاقتور ہے اس کے عمر لاکھوں سال ہے اس نے اس وقت جنم لیا تھا جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا اور وہ چار یا پانچ سال کا تھا کیا تم نے ہاما کو کبھی دیکھا ہے میں نے تجاسوس کے ساتھ پوچھا ہاں کئی مر دیکھا ہے وہ نور کا ایک سمندر ہے ہر وقت اپنے مقرب اور اللہ کے برگزیدہ جنات کے نرگے میں رہتا ہے وہ کائنات کی سب سے زیادہ مقدس جگہ خدا زلجلال کے گھر کے پاس رہتا ہے ابلیس نے اپنے فرزندوں سے کہا تھا کہ وہ ہاما کی قوتوں سے بچ کر رہیں ہفاف جو سہراؤں کا مخافظ ہے کہتل رجال کا دائی ہے انسان کو بھوک سے مار کر انسان کو برائیوں شرق پر آمادہ کرتا ہے خود بے حد سرکش ہے اس کا محافظ اعلیٰ اور موکل دیوز جس کا کہ میں موکل محافظ تھا افسوس اب تو انہیں مجھے قید کر لیا ہے تو میں اپنے آقا دیوز کی قربہ سے محروم ہو گیا ہوں اور اس تک میرا پہنچنا مشکل ہو گیا ہے سنو اے حاک انسان تیرے پاس تلسم کی بے پناہ طاقت ہے میں تجھے ایک راز کی بات بتا دوں کہ بدی کی یہ قوتیں تم پر غالب نہیں آسکتی جب تک تم خود پلید نہ ہو جاؤ روحانی علوم کی طاقت سے محروم نہ ہو جاؤ اور سیاہ اور گندی راہوں پر نہ چل سکو میرے آقا میرے جد امجد ابلیس کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار سچ بھی بول لیا کرو اس لئے کہ اب انسان کے نزدیک سچ کی کوئی قدر نہیں ہے مگر اپنے قوانین فطرت سے مجبور ہوں اے میرے آقا کہ تیری تابداری کروں اور تجھے حقائق سے جروع شناس کراؤں تیکوش کی باتیں سن کر اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور مجھے ہاما جیسے عظیم جن ازادے سے ملنے کی خواہش ہونے لگی میں نے تیکوش سے پوچھا کیا میں ہاما تک پہنچ سکتا ہوں با یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اگر تمہارے اللہ نے اسے تمہاری مدد کے لئے بھیجنا چاہا تو وہ ضرور آئے گا تیکوش بات کرتے کرتے یکا یک چونکٹار تیزی سے بولا آقا آتش قدے کی آگ تیس ہو گئی ہے رشما کی بینٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لگتا ہے امہ ترتبہ بھی آگئی ہے یہ ترتبہ کون ہے میں نے آتش قدے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جس طرح آپ کی امہ ہوا ہے اسی طرح ترتبہ ہماری امہ ہے ہمارے جد امجد ابلیس کی بیوی اور خفاف کی ماں ہے اور وہ اس کی ولادت نو پر آئی ہے آتش قدے کی نارنجی آگ تیزی سے آسمان کی وسطوں کو تسخیر کرنے کے لئے بلند ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہی کھنڈرات اور سہرہ اور پہاڑ کسی آتش فشا کا منظر پیش کرنے لگے آگ بلند ہو رہی تھی تائکوش کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو جہاں رشما کی بینٹ چڑھائی جانی ہے میں نے قدرے ملتجی لے جے میں کہا ہاں میرے آقا اب تو میں آپ کا غلام ہوں تائکوش نے خلافے توقع اور ازامندی ظاہر کی مگر ساتھ ہی ایک شرط آئید کر دی میرے آقا اس نورانی لباس میں آپ کا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ دیوس جو حفاف اور سہراؤں کا محافظ ہے اس کے گماش تھے آپ کا راستہ رکیں گے آپ کو ان کے ساتھ لڑتے ہوئے ہاں سا وقت گزر جائے گا اور اس طرح رشما قربان کر دی جائے گی پھر ہے تائکوش تو ہی بتا میں کیا کروں میں اس کی دلیل کا قائل ہو گیا ویسے بھی میرے لئے یہ شیطانی دنیا پر اصرار تھی کیا معلوم کس وقت کیا ہو سکتا تھا لہذا میں نے تائکوش کی ہدایت پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا آپ یہ سیاہ لباس ہوڑ لیں تائکوش نے سیاہ چوگا میں اطرف بڑھایا جس سے مشک برکی بو آ رہی تھی میں نے چوگا لے کر پہن لیا اور تائکوش کی رہنمائی میں کھندرات کی طرف تیزی سے دوڑ لگا دی یہ دوڑ بھی ایک طرح سے اڑان تھی ہم دونوں کسی لطیف مادے کی ماند فضاء میں تیرتے ہوئے کھندرات کے درمیان پہنچ گئے ہمارے چاروں طرف رزندانی بلیس کے بتہ استادہ تھے اور ان کے گد سیاہ لبادوں میں ملبوس مگر وہ محیب چہروں والی محلوق اپنی کراہیت زدگی کے ساتھ آتش قدے کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی ہمارے قدم بہت تیز سے ہم جوں جوں آتش قدے کے پاس پہنچ رہے تھے فضاء میں خوشبویات کا تسلط قائم ہو رہا تھا بھینی بھینی مدھور سوروں نے فضاء کو اپنے سہر میں جکڑ لیا بدی کی محلوق جو سار چھکائے ہمارے ساتھ آتش قدے کی جانب رمضان تھی افرزندہ ابلیس کے بھجن گاری تھی ایک حجوم بیکران تھا جو ابلیس کی مدہ و سنا میں مست آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا ان کے پہلوں سے نارے جہنم میں جھلسی ہوئی عورتیں قدم با قدم چل رہی تھی موسیقی جون جون بڑھ رہی تھی فضاء میں نئے فتنے جاگ رہے تھے اور بدمست بدحال شرپ رستوں کا گمراہ حجوم آگے ہی آگے سمندر کی پرسکون لہروں کی طرح رمضان تھا اس لن میں میں نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی مجھے یوں لگا جو شیطان سب سے آگے تھے کھندرات کے اندر داخل ہونے والی طویل رہ دریوں میں پہنچتے ہی ان کے قد بڑھنے لگے تھے پہاڑوں جیسی کامت اور قوت کے مظہر دکھائی دینے لگے میرا کاتو تائکوش سے ایک فٹ چھوٹا تھا وہ سات فٹ کا تھا حجوم کے قد و کامت کے بڑھتے ہی میں نے تشویش بھری نظروں سے تائکوش کی طرف دیکھا مگر وہ بھی ابلیس مردود کی مدہ سرائی میں گنگنا رہا تھا اس نے مجھے پہلی کہہ رکھا تھا کہ میں اسے مخاطب نہ کروں مگر شیطانوں کی دنیا میں میرے لئے ہر قدم پر حیرت کے چشمیں پوٹ رہے تھے میں نے اسے مخاطب تو نہ کیا البتہ کوہنی ماری تو اس نے عجیب نظروں سے دیکھا وہی شولہ فگن انتقام میں سلکتی سفلی حفظ سے سفلی حوث سے بھری آنکھیں سچ تو یہ ہے کہ شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بالخصوص جب وہ ظاہری بدن میں آیا ہوا ہو نظریں ملانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی جنات و شایعتین جب انسانی قد و کامت و حلیے میں ظاہر ہوتے ہیں تو کڑیل جوانوں کی طرح ٹھوس بدن کے مالک نظر آتے ہیں جیسے ماضی کے انسان مگر ان کی آنکھوں کی وحشت کمزور دل کو دہلا کر رکھ دیتی ہے مگر میں ایسی نظروں سے نظریں ملانے کی تاب رکھتا تھا اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور عبلیس کی مدہ سرائی میں مدہوش آگے ہی آگے بڑھتا رہا مجھے تیش آگیا کچھ دیر کے لئے میں ہموش ہو گیا مگر جب عبلیس کے تلسم قدے کے کھندرات سہرہ اور پہاڑ میں ایک نہایت ہشکن آواز گونجنے لگی تو حجوم بے تابی پرجوش انداز میں عبلیسی نغمہ گانے لگا یہ آواز پہلے سے روان موسیقی سے زیادہ پرسوز اور پرسر تھی ذہن و کلب کو مسمریز کرنے والا وجد میں مبتلا کرنے والا مجھے اپنے اندر اتھل پتھل سی محسوس ہونے لگی یہ آواز جو شیری بیان خوشلحان پرندوں جیسی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا روح سے تعلق ہے جو مجھ جیسے انسان کے حواز کو مقتل کر رہی تھی مجھے اپنے حواز بے قابو ہوتے میں محسوس ہوئے اور اس لمحے میں ڈر گیا اور میرے موہ سے نکلا یا الہی میری مدد کر اگر میں عبلیس کے تلسم قدے میں سازو آواز پر گمراہ ہو گیا تو مجھ سے نوری علوم کی طاقتیں چھن جائیں گی ہے الہی میری مدد کر مجھ پر اپنی رحمت و حفاظت کا سایہ برقرار رکھ اور میرے ایمان کو گمراہی سے بچا مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بدقسمتی شروع ہو چکی ہے میری ہر طاقت سلب ہو گئی تائکوش نے خدا زلجلال سے دعا مانکتے میں مجھے سن لیا تھا اے حاکی انسان حاموش رہو اس وقت تم تلوار کی دھار پر چل رہے ہو تائکوش کی آواز میں برہمی تھی یوں لگا جیسے وہ میرا غلام مرمتی نہیں ہے میں اس کا زیر داست ہوں اس میں حقیقت بھی تھی فرزندانی بلیس اور ان کی ماں ترتبہ کے آتش قدے تک پہنچنے کے لئے میں اس کا مرہنے منت تھا میں نے لب بند کر لیے مگر حیرتوں کا سفر بڑھتا جا رہا تھا خوش الحان ساس کی آواز نے سارے ماحول کو اپنے تلسے میں جکڑ لیا تھا اور مجھ پر ایک ایسا نشا چھا رہا تھا جس کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی بہرحال یہ بات تو تیہ تھی کہ اس ساس کی آواز میں نے محذب دنیا میں نہ سنی تھی مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی دم توڑتی قوتوں کو مشتمع کیا اور بے قراری سے پوچھا تائکوش یہ سب کیا ہو رہا ہے ان کے قد بڑھ رہے ہیں اور یہ فضاء میں تلسم بکھیرتی آواز کیسی ہے اس وقت ہم بھی رہادریوں کے پاس پہنچ گئے تھے یہ حاصل چوڑی رہادری تھی جس کے ستونوں میں بنے آتش قدوں میں خوشبودار لکڑیاں چل رہی تھی تائکوش نے اس بار بھی مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور مجھے ڈانٹ دیا خاموش رہو اگر تم نے زبان بندنا رکھی تو خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے ہم سے آگے بدی کا جو کاروان چل رہا تھا وہ ان رہادریوں میں داخل ہو گیا اور پہلے سے بھی بلند آواز میں ابلیس کے بیٹے حفاف کے جنم نوک کی دعا مانگنے لگا مگر دوسروں کی طرح ان کے بھی قد بڑھ گئے تھے میری جب باری آئی اور میں نے ان رہادریوں میں جو ہی قدم رکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس ابلیسی کاروان میں شامل اس کے گماشتوں کا ہو رہا ہے میرا قد بھی بڑھ گیا تھا اور میری قامت کموں بیش سو فٹ تک بڑھ گئی تھی وہ ستون اور بھت جو میدانوں اور رہدریوں میں سادہ تھے اور مجھے فلق بوس دکھائی دیتے تھے آمن کے برابر ہو گیا تھا اور میری نظریں ان رہدریوں سے آگے اس میدان کے منازش دیکھنے لگی جن میں بے شمار بھت اندے پڑے تھے ان کے گیرد پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان میں ایک بڑا بھت تھا جس کا چہرہ انتہائی شفاف اور نورانی دکھائی دی رہا تھا اور وہ سہراؤں اور رہدریوں میں رکھے دوسرے مجسموں سے بہت منفرد لگتا تھا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے تیک اوچھ کی آواز سنائی دی اب ہم اپنے ماضی میں پہنچ چکے ہیں تمہارے لیے تو ہر چیز نئی ہوگی اب تمہاری نظر و کلب کے حجاب اٹھ گئے ہیں اور تم ابلیس کی سلطرت میں داخل ہو چکے ہو رہدریوں سے باہر اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا تو ابلیسی قوانین عبادت کی خلاف ورزی ہوتی آقا ابلیس کی درازی عمر اور اس کے شیطانی جہو جلال کی سلامتی کے لیے ہمیں گاتے ہوئے ان رہدریوں میں داخل ہونا پڑتا ہے یہ جو سیلے کاروہ تم نے دیکھا ہے یہ بھی تم جیسے انسان ہیں ساری دنیا کے وہ انسان جو ابلیس کے پجاری ہیں بظاہر انسان مگر آقا شیطان کے نقشے قدم اور اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں کال علوم کے پجاری ہیں جو ابلیس تک پہنچنے کے لیے شیطانی علوم حاصل کر کے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر شیطان انہیں اپنے مقرب شیطانوں میں داخل کر لیتا ہے ہم ابلیس کی اولاد میں سے ہیں ہمارا وجود آق سے تحلیق ہوا ہے مگر ہاکی بدن میں چھپے شیطان انسان کی اولاد ہیں مگر وہ اللہ کی پرستش نہ کرنے کی پاداش میں شیطان ٹھہرا دیے گئے ہیں میں تمہارا اشتیاق ختم کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے تائکوش نے فضاء میں بکری خوشبوں کو اپنے اندر کھینچائے ہاکی انسان تم صدیوں کا سفر تیہ کر چکے ہو اور اب وقت کے اس دھارے پر کھڑے ہو جب زمین پر انسان نے قدم رکھا یہ قدو کامت اس دور کے انسانوں جیسا ہے مگر یہاں انسان نہیں ابلیس کی اولاد بستی ہیں تم آقا حفاف اور دیوس کی تلاش میں نکلے تھے رشمہ کو بچانا چاہ رہے تھے مگر یہ بھول گئے کہ شیطان نیکی کی آڑ میں بہکاتا ہے کمزور بن کر اطاعت کرتا ہے اور پھر جب ایک صاحب علم کمزور ہو جاتا ہے جانتے کہ یہ انسان کو بہکانے کے لئے کس درجہ کی خوفناکی رکھتی ہیں میں اور تائکوش جو اب ایک ہی کامت کے حامل تھے اس کی بات سن کر میرا خون کھولنے لگا تائکوش تم مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو اے خاکی انسان میں تجھ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم اب اپنی دنیا میں نہیں جا سکتے حفاف کی سلطنت اور ابلیس کے عید میں داخل ہونے والا انسان نہیں رہتا ابلیس کا پیروکار بن جاتا ہے بکواس بند کرو تائکوش میں نے جوشو جذبات سے ایک وظیفہ پڑھ کر اس پر غزب ڈالنا چاہا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے زبان تالو سے چپک گئی اور لب یوں اپس میں جڑ گئے جیسے سلائی کر دی گئی ہو تائکوش نے ایک کہکہہ لگایا پڑھو وظیفہ اس نے میرا تمسخر اڑایا اور لچارگی سے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اسی لمحے اس پر سوز ساز کا تلسم بڑھنے لگا اور میں اس کے سہر میں ڈولنے لگا مجھ پر بے خودی تاری ہونے لگی اور میں نے لچارگی کے عالم تائکوش کی طرف دیکھا مگر جب بولا تو میرا لب علجہ بدل چکا تھا میں اپنی زبان میں نہیں کسی اور زبان میں بول رہا تھا وہ بولی جو بدی کا سلے رواں بول رہا تھا اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی اے میرے ہمدرد اور عظیم طاقتوں کے مالک تائکوش یہ ساز کیسا ہے تائکوش کی آنکھوں میں فتح کی چنگاریاں پھوٹ پڑی یہ ساز جو فضاؤں کو مصحر کر لیتا ہے قلب و نظر پر سہر تاری کر دیتا ہے ہمارے جد امجد ابلیس کا ساز ہے اور یہ اس کی اجات ہے ہم اسے مزمار کہتے ہیں فرزندانی ابلیس اور امہ ترتبہ آتش قدر میں پوجہ پاڑ کے دوران یہ ساز بجاتے ہیں تم نہیں جانتے کہ جب آدم و ہوا کے بیٹوں قابیل اور شیس نے اپنے اپنے قبائل بنا لیے تھے تو آقا ابلیس نے بنو قابیل کو بنو شیس کے خلاف کمرہ کرنے کے لیے یہ ساز اجات کیا تھا اس نے مزمار بنا کے قابیل کے ہاں ایک خوبصورت نوجوان برکر نکری کر لی تھی اور پھر اس ساز کی بدولت اس نے بنو قابیل اور بنو شیس کے مردوں اور عورتوں کو بدکاری پر اکسایا اور بنو شیس جو اہل ایمان تھے آقا ابلیس کے بنائے ہوئے مزمار کی لطافت اور سازو آواز میں ڈوب کر بدی کی راہوں پر چل پڑے تیکوش تاریخ کے ورک الٹ رہا تھا اور اس طوران میری نظر اس شفاف بت پر پڑی اب سارا حجوم اس میدان کی جانی بڑھ رہا تھا ہر ایک نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا رکھے تھے اور جو جو وہ بت کے قریب پہنچتے اس پر سنگباری کرتے اور پھر ان کا روح کھنڈرات کی طرف ہو جاتا یہ ہاما کا بت ہے تیکوش کے الفاظ میری سماعت پر دھماکے سے گرے یہ جنات کا بیٹا ابلیس کا پڑپ ہوتا ہے اس نے ابلیس کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے ہمارا یہ قانون ہے کہ جب بھی کائنات میں پھیلی شر پسند قوتیں ابلیس و خفاف کی سلطرت میں حاضری دیتی ہیں تو اس پر سنگباری کرتی ہیں جنات کے بیٹے ہاما کا نام سنتے ہی میرے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی مگر مزمار کے تلسم نے مجھے مدھوش کر دیا تھا ایک پتھر تم بھی اٹھالو اور ہاما کو مارو تیکوش نے ایک پتھر اٹھایا اور مجھے بھی پتھر اٹھانے کے لئے کہا مگر میرے اندر ہے جان پیدا ہو گیا میں اب ہاما کے بت کے بہت قریب پہنچ گیا تھا تیکوش نے پتھر زور سے ہاما کے بت کو مارا مجھے یوں لگا جیسے یہ پتھر اسے نہیں مجھے لگا ہے مری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دھاڑے مار مار کر رونے لگا پتھر اٹھاو اور اسے مارو یہ رسم ادانہ کی تو آتش قدے تک نہیں پہنچ پاؤ گے میں نے پتھر نہ اٹھانے کا عظم کیا مگر نہ جانے کیا ہوا کہ مزمار کا شیطانی سوز اور تیز ہو گیا اور میں نے پتھر اٹھا ریا پھر ہاما کے بت کی طرف دیکھنے لگا پتھروں کی بارش سے اس کے خدوخال بکھر گئے تھے مگر آنکھیں ابھی تک قائم تھی پتھروں نے اس کے ہر عز کو توڑ کر رکھ دیا تھا میں جب اس سے پتھر مانے لگا تو یوں لگا جیسے یہ آنکھیں میں کہیں دیکھ چکا ہوں یہ سرابہ میری نظروں سے گزرا ہے مگر مزمار کا تلسل مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس قدر زور سے پتھر ہاما کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کی آنکھوں میں لگا اور اس کی روشن آنکھوں کے چھراغ بجھ گئے پتھر مارنے والا میں آخری شیطان تھا مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی اس لیے میں خود کو انسان کہلوانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا تائکوش نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے قدم اٹھانا دوبھر ہو گیا فضاء جو مزمار کے تلسم میں ڈوبی ہوئی تھی اس میں اب شرارے پوٹنے لگے کچھ ہی دیر بعد درہا دریوں میں واپس پہنچے اور پھر کھنڈرات میں داخل ہو گئے ایک آلیشان محل تھا جو اس قدر طویل و عریض اہاتے میں قائم تھا جس میں ساری دنیا سمو سکتی تھی اب ہم آتش قدر کی طرف جا رہے ہیں تائکوش نے کہا اور میں خاموش رہا کچھ شور آگے بڑھے تو مزمار کے سوز کے ساتھ ہی نہائیت سریلی آوازوں کا آلاف شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہم محل کے ایک نہائیت کشادہ اور کلے میدان میں پہنچ گئے جو ایک اسٹیڈیم کی طرز پر بناوا تھا اس کلے میدان میں ایک دنیا آباد تھی جو عقیدت اور سرمستی سے اپنی اپنی جگہ دزانو ہو کر بیٹھ گئی تھی میں تو اس محول سے یکسر ناشنا تھا مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے مکرو فریب اور شرک و کفر کی اس دنیا میں وہ سارے شیاطین اکٹھے ہیں جنہوں نے ہر دور میں کفر و شرک کو پھیلایا اور ابلیس کی حشنودی کی خاطر شیطانی علوم سیکھے دنیا کے ہر مذہب کا مشرق وہاں موجود تھا فضا میں مزمار کا تلسم اور خوشبودار لکڑیاں نہ جل رہی ہوتی تو ان شیطانی جسموں کے تقیون سے فضا بدبودار ہو کر پھٹ چکی ہوتی میں ابھی سارے محول کا جازہ لے ہی رہا تھا کہ مزمار کے ساتھ علاب اور حجوم بیکران کی بیکلی بڑھ گئی فضا یک لخت پھٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کے وسط میں ایک بڑا تخت نمودار ہوا ہرے جوارات سے مرسہ تحت پر ایک اس کا بوڑی اور کراہیت زدہ چہرے کی مالک عورت بیٹھی تھی اس کے دائیں بائیں قدابر مرد تھے وسافر زندانی ابلیس تھے تائکوش نے اس لن میں مجھے متوجہ کیا کہ امہ ترتبہ اور فرزندانی ابلیس جلوہ گر ہو گئے ہیں اس کے کہنے کے ساتھ ہی موسیقی کا زور بڑھ گیا اور نامانوسی گھنڈیا بجنے لگی دنیا کا شیطان زرے لب کچھ بڑھ بڑھانے لگا اس لن میں تائکوش نے مجھے حکم دیا جو ہی امہ ترتبہ اپنی نشست سے اٹھے گی ابلیس کے یہ پجاری سجدہ ریس ہو جائیں گے تم بھی فوراں جھک جانا یہ سنتے ہی میرے اندر چنگاریاں پھوٹنے لگی نہیں ہرگز نہیں تائکوش جو اب میرے دل کی کیفیت بھی بھانپ لیتا تھا وہ اس نے مجھے ڈرائیا اگر تم نے سجدہ نہ کیا تو ریشما کے ساتھ تمہیں بھی کھولتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے گا مجھے مرنا قبول ہے میں نے ساتھ لہجے میں کہا ابھی میں نے کہا ہی تھا کہ فضا میں ایک بار پھر مزمار کے فتنے جاگ اٹھے اور ابلیس کی بیوی ترتبہ اٹھی جھریوں زیادہ چہرہ اور کمینگی سے بھرپور صفات کی حامل بڑیا نے ہاتھ میں کسا پکڑا ہوا تھا اور ماتھے پر قیمتی پتھوں کی مالا باندھ رکھی تھی یوں لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے اور مجھے یاد آگیا کہ اس کی شکل و شبیحہ دنیا جہان کے بت پرستوں اور کالی علم کرنے والے جادو گروہ کی ماں کالی دیوی سے مل دی جلتی ہے وہ اٹھی تو شیطانی محلوق اے عظیم ماتا بدی کی قوتوں کی ماں تیرے بیٹے تیرے آگے سر نگوں ہیں اور زندان ابلیس بھی تیری آشرباد کے مطبنی ہیں تو ہے تو شیطانی تلسمات کی دنیا بات ہے بد قدے بات ہے نفس پر سہر پھوکنے والی ہمیں اپنی آشرباد دے بدی کی ساری محلوق اور شیطان کے اولاد سجدہ ریز ہو گئی مگر میں نہ جھکا اور کھڑا رہا بدی کی ماں ترتبہ اپنی ساری محلوق کی اطاعت پر انتہائی مسرور دکھائی دے رہی تھی اس نے انتہائی مکروہ کہکہ لگایا اور اپنے عصا کا رخ سجدہ ریز محلوق کی طرف کر دیا اسی لمحہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی وہ کہر سے لرس گئی تیکوش بھی سجدہ میں گراوا تھا اسے کیا خبر تھی کہ میں نے اس کا حکم نہیں مانا اور شیطان کی بیوی اور فرزندے ابلیس کو سجدہ کر کے اپنا ایمان ختم نہیں کرنا چاہتا اے گستاک تو کون ہے تو جانتا نہیں کہ سجدہ نہ کر کے تم نے ہمارے غزب کو للکا رہا ہے کہر کی دیوی ترتبہ کی صدا گنجی تو سجدہ میں پڑی محلوق نے یک لکت سر اٹھایا تیکوش بھی ایک دم ہوشویں آگیا اس نے مجھے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا مگر میں کسی بت کی مانت کھڑا رہا ترتبہ نے تیکوش کو دیکھا تو دھاڑی اے فرزندانی بلیس کے محافظوں کے محافظ تیرے ساتھ یہ کون ہے تیکوش نے اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو مکرو فریب کی دیوی کہر و غزب اور شر پسندوں کی ماں نے تمس خورانہ لیجے میں کہا تو رشمہ کو بچانے آیا ان نہیں چاہتا کہ میرا فرزند حفاف ولادت نو حاصل کرے اس نے تیش کی عالم میں اپنا صاف فضا میں لہرایا تو فضا میں دھومے کا غبار پیدا ہو گیا اور اس میں سے کئی کالے بجنگ جسموں نے جنم لیا جاؤ اور رشمہ کو لے کر آؤ کھولتے تیل کا کڑاہا کب سے اس کا منتظر ہے اور سنو مون کی نہروں کے بند کھول دو تاکہ آتش قدے کو اس کا اندر مل سکے اس کے کہنے کی دیر تھی اور لمحوں میں اس کے حکم کی تعمیل ہو گئی ترتبہ اس کے بیٹوں کے تحت سے کچھ فاصلے پر کھولتے تیل کا ایک بڑا کڑاہا نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ہی رشمہ مکرو شیطانوں کے نرگے میں کسی سہر زدہ اور معمولی انسان کی طرح کڑاہے کی طرف بڑھنے لگی اس کے بار کلے ہوئے تھے وہ کھولتے کڑاہے کے پاس پہنچی تو وہ دونوں شیطان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ پر انسانی کھوپڑیوں کے مینار بلند ہو گئے رشمہ ان کھوپڑیوں میں گم ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ہی فضاء میں نکرئی ہنسی گنجی یہ سو فصد رشمہ کا کہہ کہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھوپڑیوں کے جنگل سے باہر نکلتی نظر آئی اور کڑاہے کے پاس پہنچ کر اس نے ترتبہ کی طرف دیکھا ترتبہ نے اپنا اساوس کی طرف بلند کیا تو رشمہ کسی لطیف مادے کی طرح اڑتی ہوئی گرم کھولتے تیل کے کڑاہے میں جاکو دی اس کی کوئی چیخ بھی نہ گنجی تھی مگر جو ہی وہ کڑاہے میں گری بدی کی قوتوں نے حفاف کو ولادت نو کی مبارک بادے دینی شروع کر دی آتش قدے کی آگ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی اور یوں لگا جیسے آتش فشاں اپنے کہرو غزب کے ساتھ پہاڑوں سے جنم لے رہا آتشی میلوک شیطانوں کے پجاری اسا کو دے کر ایک بر پھر سجدے میں گر گئے اس لما ترتبہ نے اسا کڑاہے کی طرف بڑھایا جو بڑی تیزی سے دراز ہو کر کڑاہے میں پہنچ گیا اور گرم کھولتے تیل میں سے ایک کھوپڑی نکال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا یہ کھوپڑی یقیناً رشما کی تھی اس نے کھوپڑی کو اسا پر سجایا اور فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور میرے ساتھ کھڑے تائکوش سے کہنے لگی اے آتش قدے کے محافظ اسے مبادہانے میں لے آؤ اس کے ساتھ ہی وہ تخت سمیت غائب ہو گئی اور تائکوش مجھے لے کر مبادہانے کی طرف چل پڑا مبادہانہ جادو گری اور تلسمات سے بڑا ہوا تھا اس کی رہ دریاں ان بتوں سے بھری ہوئی تھی جو مشرقوں کے جھوٹے خدا ہیں ان میں دیوی دیوتاوں کے بتوں کے علاوہ دنیا کے جانور پرندے کیڑے مکوڑے بھی موجود تھے جو دنیا بار کے مشرقین کے دیوتا کہلاتے ہیں مبادہانہ میں تلسمات اور جادو گری کی دنیا آباد تھی ترتبہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ یہاں اپنی تمام ترحشر سمانیوں کے ساتھ موجود تھی وہیر جوہرا سمرسہ ایک بڑے سے تخت پر بیٹھی تھی اس کے گرد اس کے بیٹے بیٹیاں اپنے اپنی نشستوں پر فرستادہ تھی تاحت کے عقب میں ایک بڑا سا علاؤ روشن تھا جس کی آگ اوپر کوٹ رہی تھی آتش قدے کا یہی وہ علاؤ تھا جس میں خون کی ندیاں آ کر گر رہی تھی اور اسے لاوے جیسی منحوس آگ بلند ہو کر کھنڈرات کے اوپر نمودار ہو رہی تھی مباد میں ہر طرف بوتے استادہ تھے اور شیطان کے پجاری ان کے قدموں میں گرے پڑے تھے مبادہانے میں نہایت بدبودار محول تاییو لگ رہا تھا جیسے میرے گرد انسانی گوشت جل رہا ہے تائکوش نے مجھے ترتبہ کے سامنے لکڑا کیا اور مجھے جھک کر نیاز مدی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی مگر میں نے انکار کر دیا ترتبہ اور فرزندانی بلیس میری جسارت پر ہس پڑے مجھے تاجب ہوا کہ یہ کس بات پر ہسے حالانکہ انہیں مجھ پر غصہ آنا چاہیے ہاؤ بیٹھو تم ہمارے مہمان ہو حلافے توقع ترتبہ بولی تو مبادہانے کی تلسماتی فضاء میں ناکوس کی گھنٹیاں بجنے لگیں اس وقت اس کی آواز میں کہر تھا نہ غزب بلکہ وہ سراپا شفقت بن کر مجھے اپنے پہلوں میں بٹھانے کی دعوت دے رہی تھی مگر مٹس سے مس نہ ہوا اسی لمحے مبادہانے کے پورے سرار محول میں تبدیلی رونما ہو گئی اور سفید براک لباس میں ملبوس بہت سی سندر دشیزائیں ہاتھوں میں تھال اٹھائے ظاہر ہوئیں اور اہیستہ اہیستہ نپے تلے قدموں کے ساتھ درتبہ کے تحت کے پاس پہنچیں اور تھال ہاتھوں میں پکڑے پکڑے ہی جھوک کر اس کو سجدہ کرنے کے انداز میں جھوک گئیں پھر اٹھیں اور تھال کے اوپر رکھے غلافوں کو ہٹا کر تحت پر چڑھ گئیں تھال میں بڑے بڑے بلوری گلاس تھے جن میں سرخ سیال بھرا ہوا تھا دشیزائوں نے ترتبہ اور فرزندانی بلیس کو تو وہ جام پیش کر دیئے مگر اس کے بیٹوں کو نظر انداز کر دیا تھال میں اب ایک ہی گلاس تھا ترتبہ نے ایک دشیزائی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہمارے مہمان کو پیش کیا جائے حسن و مسیح میں کشید وہی دشیزائی میترہ بڑھی اور تھال میرے آگے کر دیا مجھے اس لمحے یوں لگا جیسے میں برسوں کا پیاسا ہوں اور میرے ہونٹ شدت پیاسے پھٹ چکے ہیں مجھے اپنا سہرہ کا سفر یاد آ گیا کہ کس طرح اونٹ اور میں پیاس اور گرمی سے نڈھال ہو گئے تھے سرخ سیال سے بھرا جاہاں میرے سامنے تھا اور وہ دشیزائی گہری نشیلی سہر تراز نظروں سے دیکھ رہی تھی صرف ایک لمحہ کے لئے میں نے اس کی نظروں میں دیکھا تو اور پھر میں بے اختیار ہو گیا اس لمحے مزمار کی تلسماتی صدا ایک بار پھر گونج اٹھی اور امباد حانے میں موجود دشیزائیوں نے مزمار پر رکس شروع کر دیا میرے سامنے جو دشیزائی کھڑی تھی اس نے مسکرا کر جام پکڑا اور میری طرف بڑھا دیا اے صدیوں کے پیاسے لو یہ جام پی کر عمر ہو جاؤ اس کی آواز کا سیر میرے قلب و ذہن پر چھا گیا اور اس کے مرمری ہاتھوں سے میں نے بے خودی سے جام اٹھایا اور پھر گٹا گٹ پی گیا سیال جو مشروب ابلیس تھا حلق میں اترا ترگو پے میں حرارت و مستی اودائی اور میں لمحوں میں مدھوش سا ہو گیا میری پیاس اور اس کافیر دشیزہ کی سیر ترازی نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر بے بس کر دیا تھا اور جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں کر چکا تھا میں نے اپنا آپ شیطان کے آگے ہار دیا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ مجھے ہرگز مشروب ابلیس نہیں پینا چاہیے آدم علیہ السلام بھی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ہوشہ گندم کھا کے جنہ سے نکالے گئے تھے اور ان کا فردوسی پیرہن چھین لیا گیا تھا وہ عظمتوں سے پستیوں میں آگرے تھے اللہ کی نفرمانی کی بڑی کڑی سزا کارٹی تھی میں بھی پسر آدم تھا پر زندان ابلیس اور اس کی بیوی کے مکروف ریم میں آ کر بہ گیا تھا اور ان کا مشروب پی کر میری ساری اکڑ فون نکل گئی تھی میں علوم کی طاقہ سے تہی ہو گیا تھا اور میرا باطن اس غلیظ سیاہ کی وجہ سے متغین ہو گیا مجھ پر بدین غلبہ پا لیا تھا میں اپنا شعور کھو بیٹھا تھا اور مباد میں رکھی ہر چیز مجھے اپنی اپنی لگنے لگے اور مجھے بھی گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی صف میں لا کھڑا کر دیا گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہی سرخ سیال اپنے حلق میں اتارا ترتبہ کا کہہ رو غزب اود آیا تھا اس لئے تائکوش کو حکم دیا اور کہا تائکوش تم ایک انسان پر غلبہ نہیں پاس سکے تم پر ابلیس کی پھٹکار ہو دیکھا ہم نے اس کے قلب و نظر کو کیسے فتح کر لیا اسے لے جاؤ اور اسے بھی ابلیس کے علوم سکھا دو یہ عمل بڑا پاک باز تھا مگر مشروب ابلیس نے اس کی ساری روحانی طاقتیں سلب کر لی ہیں ترتبہ نے اس لمحے اپنے فرزند لاکیس کی طرف کہہر سے دیکھا اور بولی ہم دیوس کے اس محافظ اور اپنے فرزند حفاف کے بدلے میں تائکوش کو معاف کر دیتے ہیں مگر اسے سمجھات ہو کے آہندہ اسی غلطی نہ کرے جسے ابلیس کی تعلیمات کی سرکشی ظاہر ہوتی ہو تائکوش اپنی جان بخشی پر مطمئن ہو گیا اور ترتبہ کے قدموں میں جا کر آئے عظیم ماں کالی قوتوں کی مالک اپنے سیوک کو بھی معاف کر دے تو جانتی ہیں کہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اسے اپنے بدلے لے سکوں ترتبہ نے شان جلال کے ساتھ کہا تائکوش میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی فیلحال تو اسے اپنے ساتھ لے جا اور دنیا بھر میں پھیلے وے قارندوں کی طرح اسے بھی ہمارا قارندہ بنا دے اسے اس کی دنیا میں واپس دھکیل دو مگر یاد رکھو ہم نے اسے غلیز و زلیل کر دیا اس کے کلب پر گمراہی کا سیال انڈیل دی اب یہ نیکی اور اچھائی کے راستوں پر چلنے سے معذور ہو گیا اسے ہماری تعلیمات دو اور ہمارے فرزند حفاف کی سلطرت اور دیوس کے ٹھکانے پر لے جا کر کہ قدموں میں سر چھکا دیا اور مجھے لے کر مبد ہانے سے رکلنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے کسی نے ایک وحش تنگیز کہہ کہا لگایا تائکوش اور میرے قدم مبد ہانے کے دروازے پر ہی جم گئے اور ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ترتبہ اپنے دربار کی رونوں کو سمیت غائب تھی اور اب وہاں جو تخت لگا تھا اس پر ایک قویل جسہ اور انتہائی کریخ شیطان براجمان تھا اس کے پیچھے ایک محافظ کھڑا تھا تائکوش اس کو ہمارے درشن تو کرا دے کریخ اور حباسہ سے بھری آواز گونجی آقا حفاف تائکوش تیزی سے تخت پر بڑا جمان شیطان کی درب بڑا اما ترتبہ نے تجھے معاف کر دیا تائکوش اور ہم بھی تجھے معاف کرتے ہیں اے ہمارے محافظ دیوز تو بھی سے معاف کر دے حفاف نے اکم میں کھڑے اپنے محافظ دیوز سے کہا تو دیوز تخت سے اتر کر تائکوش کے سامنے آ کھڑا ہوا دو شیطان جو اپنی طاقتوں میں فرزندانی بلیس کی محلوق میں بمثل مشہور تھے ایک دوسرے کی طرف کہہر و غزب سے دیکھنے لگے پھر دیوز نے تائکوش کے کاندے پر ہاتھ مارا اور کہا تو گمراہی سے بچ گیا اسحاقی انسان نے تجھے گمراہ اور کمزور کر دیا تھا مگر یہ اما ترتبہ آقا حفاف کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے تلسم کا جال پھیلا کر اسے اندہ کر دیا ہے اور اس کی پاکیزگی شین لیا اب یہ تمہارا متی ہو چکا ہے اب تم ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوگے اور اس بات کو یاد رکھو کہ آقا حفاف کی سلطنت اور اس کی تعلیمات کیا ہیں اسے تم نے گمراہی اور پستی کا درست دینا ہے یہ انسان کے لباس میں ابلیس کا چیلہ بن جائے گا اور اسے تم کالے علوم کی شکتی دے کر بھی اس کے ساتھ رہو گے آقا حفاف کی سلطنت جو دنیا کے تمام سہراؤں تک پھیلی ہوئی ہے یہ تمہاری دسترس میں ہے اسے حیدرباد کے اس قبرستان ملے جاؤ جہاں ہمارے پیروکار قبرے کھوڑ کر مردوں کی ہڈیاں چلاتے ہیں پھر اسے ان مندیروں ملے جاؤ جہاں اما ترتبہ کالی دیوی اور اپنے دیوتاوں کے ساتھ موجود ہے تم اس کا سایہ بن کر اس پر مسلط رہو گے اور کالے علوم کی غلازت سے اسے نہلا دو گے تیکوش اپنے آقا دیوز کی ہدایت لے رہا تھا اور میں بہی سکھڑا تھا میرے ہر طرح کے جذبات جامت تھے میں تو کسیرزدہ انسان بن گیا تھا جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مگر مجھے اب تک یاد ہے کہ دیوز اور سہراؤں میں شیطانیت پھیلانے پر معمور فرزندے ابلیس حفاف میرے معاملے میں خصوصی دلچسپی لے رہے تھے تیکوش مجھے لے کر موت خانے سے باہر آیا تو ساری فضا ہی بدری ہوئی تھی ابلیس کی اطاعت بزار محلوق لہو اللاپ کے کھیل میں مصروف تھی تیکوش جب مجھے لے کر رہ دریوں میں آیا تو اس لمحہ مجھے خوشکوار سے احساس ہوا کہ کوئی ایسا وجود بھی میرے ساتھ چل رہا ہے جسے میں دیکھ تو نہیں رہا مگر اس کی معنوس خوشبو میرے ساتھ ساتھ ہے جب ہم رہ دریوں سے باہر نکلے تو وہ حسن فتنہگر سرابابدی حسن مستی سے گندہوہ وجود میرے سامنے آ گیا یہ وہی دو شیزہ تھی جس نے مجھے مشروب ابلیس پلایا تھا تیکوش نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور تلخی سے بولا تو کیا لینے آئی ہے میں تیرے ساتھ جا رہی ہوں دھیمی مگر تنزیہ مسکرات اس کے لبوں پر کھیل رہی تھی مجھے آقا خفاف نے بھیجا ہدایت کی ہے کہ اے میری داسی سابونہ تجھے تیکوش اور اس معمول کی دیکھ بال کے لئے بھیج رہا ہوں اور مجھے ہر پل کی خبر دینا تیکوش سابونہ کی بات سن کر ہموش ہو گیا تو وہ فتنہگر حسن کی دیوی چہکر بوری تیکوش تمہاری جان کیوں نگل گئی ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ میں انسانوں کی دنیا میں ایک بار پھر جاؤں اور اپنے آقا کی تعلیمات کے مطابق سہراؤں میں اس کے تلسمات تو بربادی کے فتنے جگہ دوں کیا تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے آقا کی نظروں میں مطبر ہو جاؤں سابونہ یہ بات نہیں تیکوش سمال کر بولا میں کسی اور خیال سے پریشان ہو گیا تھا میں نے سوچا تھا شاید تو اس معمول پر فدا ہو گئی ہے ہاں 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 سابونہ کا نکرائی کہ کہا گنجا میں آج تک تم پر فدا نہیں ہوئی تو اس پر فدا کیوں ہوں گی سابونہ کی گفتگو سے مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا وہ غرور و تقبر کی دیوی تھی جو تیکوش کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی سابونہ تیکوش ملے لے کر اس میدان میں آکے جہاں دور دور تک بدھ استادہ تھے اور ان کے قدموں میں غلازت کے ڈھیر خرمستیاں کر رہے تھے پھر وہ مجھے ہاما کے بدھ کے پاس لے آئے اور حسب دستور پتھر اٹھائے اور ہاما کے بدھ پر سنگباری شروع کر دی اے حاکی انسان یہ ابلیس کا وہ باغی پڑپ ہوتا ہے جسے ابلیس کے پیروکار نفرت کرتے ہیں اس پر سنگباری کر کے اسے یہ جتایا جاتا ہے کہ ہماری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اس نے ہمارے آقا حفاف کے ساتھ جنگ کی تھی جسے وہ غائل ہو گئے تھے تب سے آقا ابلیس نے ہاما کا بدھ بنا کر یہاں رکھ دیا ہے اور اپنے پیروکاروں کو پابند گر دیا ہے کہ اسے پتھر مارتے رو ہم جب آقا حفاف کی سلطرت میں داخل ہوتے ہیں تو اسے پتھر مارتے ہیں تاکہ یہ ہم پر غالب نہ سکے کیا تم اس سے خوف زدہ ہو سابونہ نے تیکوش کو سختی سے کہا اس معمول کو اتنا کچھ بتانی کی کیا ضرورت تھی کیا تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم ہاما کے متعلق اگاہ کر سکتے ہو ہاں ہاں ترتبہ اور آقا حفاف اور آقا دیوس نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ آپ نے اس معمول کو ابلیس کی تعلیمات دوں لہٰذا اسے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہاما کون ہے اور آقا ابلیس اور حفاف کی اس کے ساتھ صدیوں سے دشمنی چل رہی ہے جنات کا یہ بیٹا آقا حفاف کی سلطنت پر کسی وقت بھی دھاوہ بول سکتا ہے لہٰذا اسے بتانا ضروری ہے کہ تم اس کے مکروف ریبے نہیں آوگے یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میرے معمول اب تم ہاما کے دشمن ہو اور ہاما تمہارا دشمن ہے ہم شیطانوں میں سے ہیں اور وہ جنات میں سے ہے ہم بادی کی قوت ہے اور تو وہ نیکی کی علامت ہے اگر تمہیں کبھی اسے واسطہ پڑے تو اس کے جھانسے میں نہ آنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے کیونکہ کالے علوم سیکھنے والوں کے پاس واپسی کا ہوئی راستہ نہیں ہوتا میں نے تہکوش کی ہدایت معمول کی طرح سنی اور اقرار میں سر ہلایا سابونا میری سادت مندی پر مسکرائی اے انسان آقا حفاف نے بتایا ہے کہ تو روحانی علوم کا ماہر تھا اور تجھے ان پر گھمنڈ بھی تھا تیرے ان علوم نے تجھے کیا دیا ہے میں اس قافی ردہ دیوی کی بات سن کر جواباً مسکرہ دی اور کہا اے دیوی سابونا کوئی اور بات کر میں ماضی کو بھول چکا ہوں اور اب نئے رستوں کا متلاشی ہوں تہکوش اور سابونا میری بات سن کر خوش ہو گئے اور پھر میں ان کے ساتھ کسی معمول کی طرح ان بلند و بالا کھنڈرات سے باہر آ گیا میرا قد معمول پر آ گیا البتہ تہکوش اور سابونا اپنی کامت و جلال کے ساتھ میرے ساتھ تھے وہ مجھے لے کر اس بلندی پر آگے جہاں سہرائی ریت کے سمندر نے مجھے نگل کر نیچے تلسمات کے دنیا میں پھینکا تھا سابونا نے اس لمحہ میرا ہاتھ تھامڈیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی ہم تجھے تیری دنیا میں لے کر جا رہے ہیں آنکھیں بند کر لو میں تو اس کے ایک ایک لفظ پر فدا ہونے پر تیار تھا مجھے اس وقت اپنی دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی نا جانے اس حشر کی دیوی میں کیسی قوت تھی کہ میں اس کا حکم بجا لانے پر آمادہ ہوئے جا رہا تھا پس جو ہی میں نے آنکھیں بند کی یوں لگا جیسے میرا وجود کسیف دھومے میں ڈھل گیا اور نہائی تیزی کے ساتھ آگ کے سمندر کو تیر کر عبور کر رہا ہے نا جانے میں کب تک یہ سفر کرتا رہا مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی کی مسافتیں کتنی طویل اور عذابناک ہیں میرے لئے تو سابونہ کی قروت کا احساسی کافی تھا پھر یہ سفر جو صدیوں پر محیط تھا مجھے اپنی دنیا میں لے آیا میری آنکھیں خنوز بند تھی جب سابونہ نے مجھے آنکھیں کھلنے کے لئے کہا تو میں نے بے اختیار ہو کر آنکھیں کھول دی اور گرد و پیش کا منظر دیکھ کر ششدہ رہ گیا یہ لالی بابا اور رشما کا گھر تھا اور میرے سامنے رشما اور بابا لالی موجود تھے تجھے تمہاری دنیا مبارک ہو رشما بولی تو میری نظر و ذہن کا غبار ہٹ گیا سابونہ رشما کے روپ میں داخل ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ بابا لالی کے پیرہن میں تائکوش جنم لے چکا ہوگا پھر کچھ ہی دیر بعد جب وہ بولا تو میری اس بات کی تصدیق ہوگی اس دنیا کو کچھ معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے رشما لالی کہاں ہے اب ہم ہی رشما اور بابا لالی ہیں اور تم ان کے لاہور سے آئے ہوئے مہمان زندگی کے معمولات اس طرح سے گزاریں گے جس طرح لالی بابا گزارتا تھا تائکوش یہ کہہ کر یقا یق ہستیا اور سابونہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا رشما کے روپ میں آ کر اس سامنے والے لڑکے کو تباہ کر دینا اس کی شرارت امیز بات پر میں ہستیا اور پھر میں بظاہر لالی بابا اور رشما کا مہمان بن کر رہنے لگا تائکوش لالی بابا کی گدی پر بیٹھ کر کالے علوم کی خباستیں پھیلانے لگا اور رشما کے روپ میں سابون نہ اپنی خون نہ شام خواہشوں پر عمل کرنے لگی میں ان کی ہدایت پر عمل کرنے پر مجبور ہو چکا تھا اور حیدر آباد کے ویران قبرستانوں میں جا کر کالے علم کی شیطانی قوتیں حاصل کرنے میں لگ گیا کموں بیش ایک سال کا عرصہ گزر چکا تھا میں اپنے گھر کو بلکل بھول چکا تھا اس طوران میرے گھر والوں نے بھی میری کوئی خبر نہ لی انہیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ میں باغی اور سیلانی عمل ہوں جب دل کرے گا واپس آ جاؤں گا سچ تو یہ ہے کہ میرے لئے اب سابونہ اور تائکوش ہی سب کچھ تھے سابونہ میرے حواظ پر چھائی ہوئی تھی اور تائکوش ایک لمحہ کے لئے بھی مجھ سے غافل نہ ہوتا تھا ایک سال کے عرصہ میں میں نے وہ تمام روایات پوری کر لی جو ایک بڑے کالے علم کے بجاری کی ہوتی ہیں ٹھیک ایک سال ایک مہینہ بعد تائکوش نے مجھے کہا تو شیطانی علوم کا ماہر ہو چکا ہے اور اب تو لالی بابا کی گدی پر بیٹھ جا میں بظاہر لالی بابا ہوں اور انقریب مر جاؤں گا تو دنیا کہے گی کہ اب لالی بابا کی جگہ تو نے لے لی ہے سابونہ رشمہ کے روپے تیرے پاس رہے گی پھر چند روز بات ہی تائکوش لالی بابا کی روپے مر گیا میہ اور سابونہ دنیا بھی دستور کے مطابق روئے پیٹے اس کی رسومات ادا کی اس کے بعد مجھے لالی بابا کی گدی پر بٹھا دیا گیا لالی بابا کی مریدوں کا ہلکہ بہت بڑھ گیا تھا تائکوش نے اپنے علوم کی طاقت سے ہر سائل کو اپنا مطی بنا لیا ہوا تھا اور لوگ جو اسے بابا لالی ہی سمجھتے تھے اس کی بے حد قدر کرتے تھے بلکہ اس کی پوجہ بھی کرتے تھے بڑے بڑے لوگ بھی اس کے در کی چوکٹ تھامنے پر مجبور ہو گئے تھے لہٰذا جب میں نے بابا لالی کی گدی سمجھا لی تو مریدوں کا حسن سلوک میرے ساتھ بھی رہا یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ اس سائل کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کا مسئلہ نوری علم سے حل ہو رہا ہے یا کال علم سے علوم کا ماہر تو یہ غلاف کی طرح ہوتا ہے وہ سائل کی اکل پر چڑھ جاتا ہے اور اس پر سہر پھوک کر اسے نیکی اور بدی کے درمیان تمیز کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں بدی کا کریندہ بن کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا سابونہ کی قروت مجھے میسر تھی میں اس کے سہر میں مبتلا ہو کر زلط و گمراہی کے راستوں پر چلتا رہا اور پھر آخر وہ وقت آ ہی گیا جب قدرت کو میری اسلام منظور تھی اس روز موسم کے تیور بڑے خطرناک تھے طوفانے بادے بارہ نے پورے شہر میں دہشت پھلا رکھی تھی میرے مریدین اور سائل گھروں کو جا چکے تھے اور میں اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا جب سابونہ اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ اندر آئی اس کے بال کلے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکان تھی بس کی منوس خوشبو سے اٹھ کر بیٹھ گیا وہ بھی میرے مقابل بیٹھ گئی عجیب و مخمور نظروں سے مجھے دیکھنے لگی کیا دیکھ رہی ہو سابونہ بس کے قریب کھسک کر سرگوشی کے انداز میں بولا تمہارے کچھ مہمان آنے والے ہیں وہ بولی تیکوش اور دیوس آقا حفاف کا حصوصی پیغام لے کر آ رہے ہیں سابونہ اپنے گہرے سیاہ بالوں میں مخروطی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تو اس کے بالوں کی مہک نے ہجرے کے ماحول کو مہکا دیا تیکوش اور دیوس کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی میرے چہرے پر اتمنان دے کر بولی تم نے پوچھا نہیں کہ وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے آقا کا پیغام ہے جو بھی ہوگا اچھے ہی ہوگا میں اس کے مطربالوں اس کی گہری آنکھوں کے سہر میں کھو کر بے خودی سے بولا سابونہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی تشویش نہیں کہ آقا کا پیغام آ رہا ہے تو وہ خوشحبری پر مبنی ہوگا یا کوئی دکھ و زلت کا امتحان ہوگا تمہاری سعادت مندی سے آقا خفاف بہت خوش ہے میں نے اسے سوال کیا تو اس کی گہری تلسماتی آنکھوں کا رنگ بدلا میں تو ازل سے تمہاری ہوں این اسی وقت حجرے میں دھوئے کی قصافت بڑھ گئی اور سبوں نے ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ کی میں سمجھ گیا کہ تائکوش اور دیوس آگئے ہیں میں نے چڑھ سے کمرے سے امبر اور اوت کو دیمی آنچ پر سلکتی انگیٹھی میں پھینک دیئے کیونکہ ان کی خوشبو انہیں بھاتی ہے جو ہی تائکوش اور دیوس ظاہر ہوئے میں نے حجرے میں رکھے ہوئے ان کے پسندیدہ مشروبات اور کھانے ان کی نظر کیے دیوس کے ساتھ ہی میری پہلی تفصیلی ملاقات تھی دونوں نے آتے ہی مجھے جو پیغام دیا اسے سن کر میری روح لرز گئی میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور نجانے کیا ہوا کہ ایک مدد کے بعد میرے اندر اتھل پتھل سی ہو گئی دیوس اور تیکوش کلاوہ سابونہ نے بھی میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لئے تھے ہمارے دوست تاکہ خفاف ولادت نو کے بعد ایک اور تکلیف میں مبتلہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے سہراؤں میں شیطانی تلسمات کا جال ٹوٹ رہے کہت ختم اور سہراؤں کے مسافروں کا اتمنان بھی لوٹ رہا ہے سرائی دنیا کی دہشت ختم ہو رہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سعید کبیر نے دیرہ لگایا ہے وہ پاک پتن سے آئے ہیں ان کی یہاں روحانی ڈیوٹی لگائی گئی ہے مریدین کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا ہے ہم نے سعید کبیر کو بڑی مشکل سے مار دیا ہے اور اس میں ہمارے بہت سے گرکوں کی جان بھی گئی ہے اور انہیں بھی دفن کر دیا آقا خفاف نے کہا ہے کہ اگر سعید کبیر کی لاش سہرا کے اس خطا میں دفن رہی تو شیطانی تلسمات پر ان کا کہر نازل ہوتا رہے گا لہٰذا سعید کبیر کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا دیا جائے اور اس کی راکھ ہمارے حوالے کر دی جائے یہ کام ہم نہیں کر سکتے لہٰذا آقا نے یہ ذمہ داری تمہیں سوپی اور کہا ہے کہ انتہائی رازداری کے ساتھ تمہیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ نورانی قوتیں ان کی قبر کی حفاظت پر معمور ہیں ہم تمہارے ساتھ جائیں گے مگر یہ کام تمہیں اکیلے ہی سر انجام دینا ہوگا سعید کبیر کا نام میں اپنے ایک مرید سے سن چکا تھا میرا یہ مرید کالے عملیات کے لیے قبروں سے ہڈیاں اور منحوس چانور اکٹھے کر کے لاتا تھا یہ اس کا پیشہ بھی تھا اور وہ پنجاب کے عاملوں کو یہ اشیاء بھی فرود کرتا تھا اس نے بتایا کہ وہ سعید کبیر کی بستی کے قبرستان سے ہڈیاں تلاش کرنے گیا تھا مگر کسی قوت نے اسے قبرستان سے باہر پھینک دیا تھا مجھے سابونہ کی طرف سے سخت ہدایت تھی کہ کسی سے علوچنا نہیں ہے اس لیے میں نے اپنے مرید کی بات سننے کے بعد کسی ردے مل کا اظہار نہیں کیا تھا مگر اے میرے فتنہ گر دوست سعید کبیر کا معاملہ میرے پاس لے کر آگئے تھے میں یہ جانتا تھا کہ مجھے ہر صورت میں ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے مگر ناجنے کیا بات تھی کہ اللہ کی نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی کا سن کر مجھے کیا ہو گیا تھا شاید یہی وہ لمحات تھے جب میرے دل سے نحوصت اور غضب اور شیطانیت کا غلاف سرکا تھا مگر سابونہ کی حشر سامانیوں اور چلوہ خیز اداوں نے مجھے اس کام پر آمادہ کر لیا میں رات ہوتے ہی اپنے فتنہ گر دوستوں کی رہنمائی میں زندگی اور موت کے سفر پر روانہ ہو گیا موسم دستور غیز و غضب کا اظہار کر رہا تھا تائکوش دیوس و سابونہ مجھے باحفاظت سید کبیر کی بستی کے پاس لے گئے اور خود اس بستی سے چند قدم کے فاصلے پر رکھ گئے میں نے حیرت پاش نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے اگر ہم یہاں سے قدم بھی بستی کی حدود میں داخل ہوگے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے میں اپنے دوستوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا لہٰذا میں نے عملیات کا سامان لال ٹینو کسی ایک تھیلے میں اور کسی ایک تھیلے میں ڈالی اور بستی کے قبرستان کی طرف چل پڑا میں نے عملیات پڑھ کر اپنی حفاظت کر لی تھی یہ قبرستان ایک تھیلے پر بناوا تھا جس پر گھنی اور تاناور جھاڑیاں درات اگے ہوئے تھے میں ایک پکڈنڈی کے ذریعے قبرستان کے قریب پہنچ گیا پکڈنڈی پتروں سے بنی ہوئی تھی لہٰذا قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا اس لمحے میرے قریبی کڑکتی بجلی کا ایک شولہ سا لپکا اور پہلی بار میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا وہ دل جو خود دہشہ سے لرزنا بھول چکا تھا مگر اس لمحے ایک بار پھر دھڑکنے لگا تھا یوں لگا جیسے آسمانی بجلی کی چکا چوند میرے دل کی سیاہ محیب دنیا میں روشنی پیدا کر گئی ہے اور میرے دل پر غفلت کا پڑا پردہ جلا دیا ہے میں جہاں آتا وہی رک گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان نیچے رکھ دیا میرا سامان نیچے رکھنے کی دیر تھی کہ دور سے ایک سنسناتی زہر میں مجھی صدا آئی یہ کیا کر رہا ہے کیا تو ڈھر گیا ہے یہ سابونہ کی صدا تھی جو ہمیشہ مجھے اپنے آسیر بنا لیتی تھی میں نے کسی سہر زیادہ انسان کی طرح سامان اٹھا لیا اور ایک بار پھر دل کو مضبوط بنائے آگے چل پڑا اور قبرستان کے ان وسط میں پہنچائی تھا کہ بجلی پر پھر قیامت خیز انداز میں کڑکی یوں لگا جیسے کسی نے سور پھوک دیا ہے اور یہ گھڑیاں قیامت کی گھڑیاں ہیں لالٹین میرے ہاتھ سے گر گئی اس کا شیشہ ٹوٹ گیا نیچے پانی تھا پانی نے لالٹین کو بجھا دیا اور اس لمحے میری رہنما روشنی گل ہونے سے قبرستان سیاہ تاریکی میں ڈوب گیا مجھ اب کچھ دکھائی اور سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں آگے کیسے بڑھوں مگر اس لمحے کہرو غزب میں ڈوبی ہوئی دیوز کی آواز میری سما سے ڈگرائی اٹھو اور ناک کی سید چلتے جاؤ سید کبیر کی قبر تم سے چالیس قدم کے فاصلے پر ہے اور اس کے پاس ایک دیا روشن ہے تمہارے لئے اتنی روشنی کافی ہوگی دیوز کے غزب نے میرے ڈوبتے دل میں شیطانی قوت بھری اور میں اٹھا مگر ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں میرا پاؤں جا پڑا اور پھر میں قبر کے اندر گرا کیچڑ میں لطپت گہری اور موزی کیڑوں سے بھری قبر میں گرتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ میرے قد سے بھی ہنچی ہے اور اسے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہوگا میرا یہ احساس اس وقت دہشت میں بدل گیا جب میرے اردگرد رنگتے قبر کے کیڑوں نے میری پنڈلیوں پر کٹنا شروع کر دیا شروع میں تو میری چیخ نکل گئی اور مجھے لگا جیسے قبر میں پانی گر رہا ہے اور کوئی بڑا سا جانور چل رہا ہے اس لن میں میں نے اپنے احساب اور خوف پر قابو پانی کی کوشش کی اور اپنے عملیات کو استعمال کرنے لگا ابھی میں نے ایک عمل کے چند لفاظ ہی پڑے تھے کہ میری پنڈلیوں پر کٹنے والے کیڑے تیزی کے ساتھ میرا گوشت نوچنے لگے اور پھر وہ میرے پورے بدن پر پھیلنے لگے اور میں عزیت میں مفتلا ہو کر عمل پڑنا بھول گیا میں نے ہاتھوں کی مدد سے کیڑوں کو کپڑوں سے جھاڑنے کی کوشش کی مگر کیڑے میرے کپڑوں کے اندر داخل ہو چکے تھے اور میں نے بدن سے جھاڑتے جھاڑتے تھک گیا اور قبر کے کیڑوں نے مجھے تازہ ہزا سمجھ کر مجھ پر غلبہ پا لیا مجھے احساس ہوا کہ کیڑے میرے سر پر بھی چڑ گئے ہیں ناک میں گز گئے ہیں کان اور موں میں داخل ہو رہے ہیں اور بیبسی اللہ چاری سے میں ان کی خوراک بن رہا ہوں جو جو میرے اندر کیڑے داخل ہو رہے تھے میرے اندر سے نگوار بو نکلنے لگی یوں لگا جیسے مشروب ابلیس غلازت کا سیال میرے بدن کے سراہوں سے بینے لگا ہے اور مجھے ان کیڑوں کے کاٹنے سے سکون سا محسوس ہونے لگا مگر جو ہی کیڑوں نے میرے دل کو نوچنا شروع کیا تو ایک بار پھر میں عذیت سے چیخا ایسا چائی اور نیکی کے خالق مجھ اسیاہ کار کی مدد کر میں اس کے ساتھ ہی بے اختیار بڑھ گئی میں نے بے اختیار ہو کر اچھلنا شروع کر دیا میرے اندر گناہوں اور شیطانی علوم سے نفرت کا ادراک بڑھنے لگا اور میں ماہی بے آپ کی طرح قبر کے کیچڑ میں تڑپنے لگا نظاروں کی تار رو رہا تھا اے میرے مولا مجھے شیطان نے جکڑ لیا تھا اے ذات کریم مجھے اس کی گمراہی اور گناہ کی سیاہی سے بچا میرے مولا تو جانتا ہے میں کہ مجھے کس طرح مکروف ریب وہ شر کے خالق ابلیس نے گمراہ کر دیا اور آج تیرے ایک نیک بندے کی بے حرمتی برک سا کر مجھے یہاں لے آیا ہے میرے مولا مجھے ابلیس کے شر سے بچا لے میری گریہ زاری جاری تھی مگر کیڑوں کو مجھ پر اہم نہیں آ رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن کا سارا گوشت اتر گیا ہے اور اگو سے لہو نکل کر قبر کے کیچڑ میں اکھٹھا ہونے لگا ہے مجھے ہاتھ طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا اور پھر اس خون میں تپش پیدا ہونے لگی اس میں اوال آیا گیا اور کھولتے پانی اور لاوے کی طرح اس میں بلبلے بلند ہونے لگے تھے بلند ہونے لگے تھے اور میں خون کے اس طالعب میں ڈوبنے لگا خون کسی لاوے کی طرح گرم ہو رہا تھا اور پھر یکا یک ہڑیوں کا ایک دھانچہ بلند ہوا اور اس کے استخوانی ہاتھوں نے میری گردن دبوچ لی اور کرائیت امیز انداز میں بولا تو نے ہماری محنت زائیں کر دی ہے بدبخت زلیل انسان تو نے فرزندانی ابلیس کی تعلیمات سے انحراف کیا ہے میں تجھے مار ڈالوں گا اس کے ساتھ ہی دھانچے نے مجھے خون کے طلاب سے اچھال کر باہر پھینک دیا اور جب میں نیچے گرا تو اس بار اس کے ہاتھ میری گردن پر تھے مجھے یوں لگا جیسے میرا دم نکل رہا ہے اس نے آپ کی بار مجھے قبر سے باہر پھینک دیا اور میں بسود سا ہو کر رہ گیا مگر کہرو غزب کا دھانچہ خود بھی باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ارد گرد کی قبریں شک ہوئیں اور ان میں سے دھانچے نکل کر میری طرف بڑھنے لگے وہ مکروہ کہکہے لگا رہے تھے ان کے ہاتھوں میں نوکیلی ہڈیاں تھی اور وہ میری طرف بڑھ رہے تھے پھر انہوں نے نوکیلی ہڈیاں جو نیزے سے بھی زیادہ نوکیلی اور تیز تھی میرا دل کے مقام پر گھوپ تھی اور اسی لمحہ ایک تیز دو دھائیہ روشنی کا جھماکہ ہوا میرا ذہن تو تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا مگر اس دو دھائیہ نورانی روشنی کے نمدار ہوتے ہی قبرستان شیطانی دھانچوں کی چیخو پکار سے گونج اٹھا اور ان کی ہڈیوں کو آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راک کا ڈھیر بن کر قبر پر گر گئے روشنی اور نور کا سیلاب اب میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس میں ایک مقدس حالہ نمدار ہوا نور کے اس حالے سے ایک ہاتھ نمدار ہوا اور اس نے میرے سر پر اپنا سایا کر دیا مجھے یوں لگا جیسے میں یہ منظر پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں اور پھر مجھے یاد آ گیا یہ منظر اس خواب کی حقیقت تھی جو میں برسوں سے دیکھ رہا تھا میں مبہوت اور سہر زدہ ہو کر اس مقدس ہاتھ کو دیکھنے لگا میرے بے قرار اور زخم زخم بدن کو گناہ قرار ملنے لگا تھا مگر دل گناہ علود زندگی کے شب و روز کو یاد کر کے تڑپنے لگا اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی شیطان کا علیہ کار بن جاؤں گا اپنی بے بسی پر نوہا کناہ تھا مجھے اس لمحے خود سے گھین آنے لگی اور دل جاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں مجھے اب اس عذیت پر بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا جو کیڑوں کے کاٹنے سے ہوئی تھی یہ میری سزا تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوا میں تو پیدائشی شیطان کا دشمن تھا اور شیطانی علوم سے بھی نفرت کرتا تھا بگر مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی مجھے یوں بھی دھوکہ دے گی مقدس ہاتھ کی انگلیاں میرے سر کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھیں بوچھل ہو رہی ہیں اور پھر چند لمحوں بعد اس مسیحہ نے مجھے دکھوں اور پشمانیوں کے دلدل سے نکال کر گہری نیند سلا دیا اور نہ جانے کب تک میں سویا پڑا رہا تھا جب آنکھ کھلی تو یہ ماحول یکسر مختلف تھا میں اٹھ پڑا اور چونکر گردو پیش میں دیکھنے لگا میرے سر کے نیچے ایک چٹائی پڑی تھی پاس ایک جائے نماز تھا اور مٹی کا گھڑا اور مٹی کا ہی ایک لوٹا رکھا تھا یہ ایک خجرہ تھا جس کے دروازے پر پردہ لڑک رہا تھا میں نے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو سامنے ایک مزار نظر آیا یہ شام کا وقت تھا میں سوچنے لگا کہ میں یہاں کیسے پہنچا ہوں اور مجھے کون لائے موان مجھے سے کچھ یاد آ گیا اس کے ساتھ ہی میرے دل کی بیکلی ایک بار پھر بڑھ گئی اور میں ججری لے کر رہ گیا اے میرے مولا مجھے معاف کر دے میرے دل سے کراہ نکلی اور میں حجرے کی ہستہ دیوار کا سہارا لے کر نیچے ڈھائے گیا اور زاروں کی تار ہونے لگا جب میرا دل ملامت کے ہوبار سے خوب ہلکا ہو گیا تو میں نے گھڑے سے پانی پیا اور پھر حجرے سے بہن نکلنے کی بجائے اسی پانی سے وضو کر کے جائے نماز پچھائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو گیا میں جو کبھی نماز قضا نہ کرتا تھا اب اس بات پر بھی پریشان تھا کہ ناجانے کب سے نماز نہیں پڑی میں اللہ سے توبہ کرتا رہا اور پھر اسی طرح اور پھر اسی طرح گھنٹوں بیٹ گئے خجرے میں تاریکی بڑھ گئی میں بھوک و پیا سے بگانا ہو کر مسلے پر ہی بیٹھا رہا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سوکیا ناجانے رات کا یہ کون سا پہر تھا جب خجرہ نورانی روشنی سے بھر گیا اور میری آنکھ کل گئی وہی مقدس ہستی اپنے نور کے ساتھ ظاہر ہو چکی تھی میں ہوش آتے ہی اہوزاری خود پر ملامت کرنے لگا اس پر نورانی اور مقدس ہاتھ خجرے کی فضا میں لہر آیا اور روشنی اور خوشبوں کی لپٹے میری آنکھوں ساسوں کو موتر کر گئیں اے انسان تو سچائی کا منارہ تھا یہ کیسی آواز تھی جس میں حقیقت کی مٹھاس ہو مگر شیطان نے تجھے بہکا دیا تجھے را سے ہٹایا گیا یہ انتہائی افسوس اور تڑپ میں ڈوبی ہوئی سسکی تھی غرض یہ کہ وہ غیر مرئی لبوں سے نکلنے والی حقیقتیں سسکیاں تندی تیزی تلخی اور سرزنش میں ڈوبی آہیں میری سما سے ٹکرا رہی تھی اور میں دم بخود دور فضاوں میں کھو رہا تھا پھر اچانک وہ آواز رک گئی ہوا کی سرسراہٹے تھم گئی اور میں بدحواز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا میں کچھ بھی تو نہ دیکھ سکا کچھ بھی تو نہ سمجھ سکا حالانکہ وہ آواز میرے دل میں اترتی چلی گئی تھی کاش وہ کچھ اور کہے میں نے دل میں سوچا مگر جیسے اس نے میرے دل کی آواز میری خواہ سن لی سمجھ لی پھر وہی آواز ابری افسوس کہ تُو نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے اپنے آپ کو مار دیا مگر سچائی تیرا پیچھا کرتی رہی ہر وقت تیرے تاقوب میں رہی لیکن بدی کی قوتوں نے تجھ پر غلبہ پا لیا اور تُو شیطان کے کیسے چنگل میں پس گیا علج گیا جس پر بڑے بڑے زہد جھولتے اور کلابازیاں کھاتے رہتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی لذشے کرتے ہیں ان کے قدم بھی بہکتے ہیں اور وہ گمراہیوں کی بولولیوں میں کھو جاتے ہیں مگر پھر سنبل جاتے ہیں اور اس کا تاوان ادا کرتے ہیں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے کلاب کو نورِ الہی کی چاندنی سے دھوتے ہیں برخلاف اس کے راہِ حق سے اٹنے والے وہ نادان جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدی کی طاقتیں ان کا تحفظ کر سکیں گی وہ سخت غلطی پر ہیں بدی پھر بدی ہے اور یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی کسی کی حفاظت نہیں کرتی ہوا ہوا اپنا ہو یا پرایا تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں کہ بدی سے نیکی کی توقع بس اور بیکار ہے تو نہیں جانتا کہ تو نہیں جانتا مگر ہم جانتے ہیں سینکروز صدیان گزر چکی ہیں اور ہم نے ساری دنیایں دیکھی ہیں شیطان کے بڑے بڑے پجاری گزرے ہیں انہوں نے شیطانی عقیدوں کو پھیلانے کی بہت کوشش کی مگر خداِ ذلجلال نے ان کی گردنوں میں گمراہی کے توقع ڈال دی ہیں یا انہیں نیز تو نابوت کر دیا تو نہیں جانتا مگر ہم جانتے ہیں اے گمراہ انسان یک یک فضاء میں روشنی کا ایک شولہ سا لپکا ایک چنگاری چمکی پھر ایک سرد شولہ ابرہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور کا حالہ بن گیا پھر یہ حالہ تاریخ فضاء میں ابرنے لگا میں چونک پڑھا کے ملنے لگا کیونکہ یہ حالہ اپنے چاروں طرف روشنیاں بکھی رہا تھا کبھی وہ سمٹ کر روشنی کا نکتہ بن جاتا اور کبھی آہستہ آہستہ پھیلتا اور ایک شولہ جوالہ کی شکل اختیار کر جاتا تو سن رہے ہیں اے گمراہ انسان وہ شولہ نمائے نکتہ گرجہ جیسے وہ جلال میں آ گیا ہو ہاں ہاں میں سن رہا ہوں مگر اور سہم کر ہموش ہو گیا اب وہ نور کا نکتہ پھیلنا شروع ہو گیا جیسے اس میں لکیریں نمدار ہو رہی ہوں اور وہ غیر مرئی سے کوئی مرئی صورت اختیار کر رہا ہو پھر سیاہ اور تاریخ سمندر میں جیسے مقدس روشنی کا سلاب آ گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ نورانی نکتہ ایک نورانی پیکر میں ڈھل گیا سر تپا نور ہی نور میری چھپکتی اور بہکتی آنکھیں ٹھہر گئیں اور میرے سامنے ایک نورانی پیکر پورے جاہو جلال سے استادہ تھا پھر مجھے اس کی روشن اور چمکدار آنکھیں نظر آئی جن میں بلا کی ذہانت انگڑائیاں لیتی نظر آ رہی تھی اس کی سفید براک داڑی بہت بھلی لگ رہی تھی پھر وہ نورانی پیکر دو قدم آگے بڑھا اور میری نظریں عقیدت سے چھک گئی اے عقیدت ون نظریں اٹھا اور ہمیں دیکھ ہمیں پہچان ہم بدی کے پیکر نہیں ہیں آپ آپ میں نے دف سے سار اٹھایا پھر میری زبان سے نکلا مگر میں آگے کچھ نہ کہہ سکا ہاں تُو نے صحیح پہچانا وہ پیکر گویا ہوا ہاں ہاں یہ ہم ہیں جنات کے بیٹے ہما بن ہم بن لکیس بن عبلیس شیطان مردود کے پڑپوتے ہمارا سلسلہ عبلیس سے ملتا ہے مگر ہم جنات کہلاتے ہیں میرے گوش ہوش سے ٹکراتی ہوئی یہ آواز چند لمحے کے لئے رکی مگر یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا وہ نورانی پیکر کہنے لگا اے انسان سن ہم ہیں جنات کبھی ہم بھی شیطان کہلاتے تھے مگر جب ہم نے اللہ کی آتات شروع کی اور بدی گمراہی سے توبہ کر لی تو ہم جنات کہلانے لگے مگر ہمارے بھائی بند جو عبلیس کی تعلیمات اس کے نقشے قدم پر چلتے رہے اور جنہوں نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ شیطان کہلائے میں اس گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور میں نے ندامت کا اظہار کیا اے خدا کے نیک بندے تو نے مجھے گمراہی اور کجروی سے بچا لیا ورنہ میں ہمیشہ اس کسر مزلت میں پڑا رہتا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں پیکر نور ہاما نے جواب دیا اے خدا کے بندے اگر تجھے شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو اس حالک و مالک کا شکریہ ادا کر جس کا میں بھی تیری طرح ایک ادنا اہلام اور حکیر بندہ ہوں شکر اس پاک پروردگار کا جس نے تیرے ذریعے میری ہدایت کی اور درست اور صحیح راستہ دکھایا میں نے بڑے اجز سے کہا ہاما مجھ سے بہت خوش ہوا کیونکہ میں نے اس کی حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کیا میرے سوال پر اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے بندے تو نے میرے کہنے پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی حوشنودی حاصل کی میں تجھے جنات اور شیطان کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی کائناتوں میں بکھری یہ محلوق کون ہے اور کیا کر رہی ہے پھر چند لمحے رکھ کر اس نے بتانا شروع کیا اللہ پاک نے عرضی و سماوی زمین و آسمان محلوق کو مختلف پانچ قوتوں یعنی نمبر ایک اکل، وہم، خیال، شہوت اور غزب سے ترتیب و ترقیب دے کر پیدا کیا ہے اس طرح ترقیب، اجزاء اور قفیت کی نسبت محلوقات عالم کی چار قسمیں میں بھی بیان کرتا ہوں ہاما کی باتیں دلچسپی تھی اور میرے لئے نئی بھی اس لئے میں اس کی ہر بات بڑی توجہ سے سن رہا تھا پھر ہاما نے بتارا شروع کیا محلوقات عالم کی پہلی قسم تو وہ ہے جس کی اکلی قوت وہم و خیال و شہوت و غزب پر غالب ہوتی ہے یعنی اکلی قوت کے سامنے ان چیزوں کا حکم بے حقیقت اور بیمانی ہو جاتا ہے بلکل اس طرح جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں بے باس اور فرما بردار ہوتا ہے اس طرح یہ چاروں قوتیں اکلی قوت کی مطی ہیں اس محلوق کا نام فرشتہ یا روحانیت ہے اس لئے شرعہ میں اس محلوق و ملائکہ ارواہ یا ملکوت جسے فاسی میں سروکش کہتے ہیں محلوقات عالم کی انہو ہر قسم کی خطاؤں گناہوں سے پاک و صاف ہیں یہ محلوق عورت کی خواہش سے بھی مبرہ ہے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اسے کوئی دلجسپی نہیں یہ محلوق قوت اکلیہ کے غلبہ کے سبب خود کو کسی بھی صورت میں متشکل کر سکتی ہے دوسری قسم کی محلوق میں وہ جاندار شامل ہے جن کی اکل شہوت غزب اور وہم و خیال کے تابع ہوتی ہے اس محلوق کی تجسیم ہوا اور آگ سے مرقب ہے مادہ کی لطافت کے سبب یہ محلوق بھی ہر صورت میں متشکل ہو سکتی ہے وہم خیال کی غالب قوت کی وجہ سے یہ محلوق خود کو خوفناک سے خوفناک صورت میں تبدیل کر سکتی ہے اس قسم میں سے جو حلق خدا کو ستاتی ہے اسے شیطان اور جو حلق کو تکلیف نہیں دیتی وہ جن کہلاتی ہے اور شرعی طبع سے یہ احکام الہی کی پبندی کرتی ہے